لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے زمن میں ہم اب حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اسی دوران میں حضرت ابو ذرغفاری کا اونٹ مسلسل چلنے کی وجہ سے تھک کر چور اور اتنا نڈھال ہو گیا کہ اسے چلنا دو بھر ہو گیا اور وہ سارے لشکر سے پیچھے رہ گیا آخر جب اونٹ نے بالکل ہی جواب دے دیا تھا تو حضرت ابو ذرغفاری نے اپنا سامان اونٹ پر سے اتار کر خود اپنی کمر پر لادا اور پیدل ہی اللہ کے رسول اور آپ کے لشکر کے نشانے قدم پر چلتے 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 یہاں تک کہ آپ سے اس وقت جا ملے جبکہ حضور ایک منزل پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے حضرت ابو ذرغف کے اس طرح آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے لوگ اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ابو ذرغفاری پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کا اونٹ تھک کر چلنے کے قابل نہیں رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تھا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اگر اس میں یعنی ابو ذر میں کوئی خیر ہوگی تو اللہ تعالی اس کو تم تک پہنچا دے گا اور اگر خیر کے بجائے برائی ہے تو سمجھو کہ خدا نے تمہیں اس سے امن دے دیا پھر جب حضرت ابو ذرغفاری سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے اور انہیں ایک شخص نے پیدل آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اللہ کے رسول سے عرص کیا یا رسول اللہ کوئی شخص اس راستے پر تنوں تنہا اور پیدل ہی چلا آ رہا ہے آپ نے فرمایا ابو ذر ہوں گے پھر جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو پہچان گئے اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ تو ابو ذر ہی ہے حضرت نے ان کو پیدل آتے دیکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر پہ رحمت فرمائے جو اکیلا ہی پیدل چلا آ رہا ہے اکیلے ہی مرے گا یعنی موت کے وقت تنوں تنہا ویرانے میں ہوگا اور اکیلا ہی دوبارہ زندہ کر کے قیامت میں اٹھے گا اللہ اکبر چنانچہ ابو ذر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہو بہو اسی طرح پوری ہوئی حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اکیلا ہی مرے گا چنانچہ ربزہ کے مقام پر تنہائی اور بے کسی میں فوت ہوئے کیونکہ حضرت عثمان غنی نے اپنی خلافت کے زمانے میں انہیں شہر بدر کر کے ربزہ کے مقام پر بھیج دیا تھا اچھا حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ابو ذر غفاری مدینہ چھوڑ کر ملک شام کو چلے گئے تھے جہاں کے امیر اس وقت حضرت امیر معویہ تھے حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں امیر معویہ نے خلیفہ کے پاس ابو ذر کی شکایت بھیجی کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری امیر معویہ پر سخت تنقیدیں کیا کرتے تھے حضرت عثمان نے ابو ذر کو ملک شام سے بلا کر ربزہ کے مقام پر آباد کر دیا تھا وہاں ان کے ساتھ ان کی بیوی اور ایک غلام کے سوا اور کوئی نہ تھا حضرت ابو ذر نے اپنے آخری وقت میں ان دونوں کو اپنے کفن دفن کے متعلق وسیعت کرتے ہوئے فرمایا مجھے غسل دے کر کفن پہنا دینا اور پھر میری لاش راستے کے ایک بلند حصے پر رکھ کر انتظار کرنا اور جو بھی پہلے آدمی وہاں سے گزرے اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تھا اس کے دفن میں ہماری مدد کرو جنانچہ جب حضرت ابو ذر کا دم آخر ہو گیا تو ان کی بیوی اور غلام نے ان کی وسیعت پر عمل کیا اور جنازے کو راستے میں رکھ کر بیٹھ گئے اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کچھ عراقیوں کے ساتھ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک لاش این سڑک کے بیچ میں رکھی ہوئی ہے اور قریب ہے کہ اونٹوں کے سموں سے کچل جائے اسی وقت ابو ذر کا غلام اٹھ کر اس قافلے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے جو رسول اللہ کے صحابی تھے ان کے دفن میں ہماری مدد کیجئے کہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بے اختیار کلمہ پڑا اور روتے ہوئے کہنے لگے فرمایا تھا کہ تم تنہا ہی چلو گے تنہا ہی مرو گے اور تنہا ہی دوبارہ اٹھو گے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی اترے اور انہوں نے حضرت ابو ذر کو دفن کیا تطفیم سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے ساتھیوں کو حضرت ابو ذر غفاری کا پورا واقعہ بتلایا کہ کس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر یہ تنہا سفر کر رہے تھے اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو ان کے متعلق کیا پیشن کوئی فرمائی تھی اچھا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حدائق اس میں حضرت ابو ذر کی بیوی ام ذر کی روایت ہے کہ جب اب ابو ذر کا آخری دم لگا تو میں رونے لگی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس لئے رو رہی ہو میں نے کہا میں کیسے نہ روں تم اس ویران علاقے میں مر رہے ہو جبکہ تمہارے دفن کے لیے بھی ہمیں کسی مددگار کی ضرورت ہوگی اور ہمارے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں جو تمہارے کفن کے لیے کافی ہو جائے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا رو مت بلکہ یہ ایک بشارت و خوشخبری کی بات ہے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جماعت سے جس میں میں بھی شامل تھا یہ فرماتے سنا ہے کہ تم میں سے ایک شخص ایک ویرانے اور بیابان میں موت پائے گا پھر وہاں مومنین کی ایک جماعت پہنچ جائے گی اب میرے سوا اس جماعت کے سب لوگ مر چکے ہیں اور ان لوگوں میں کوئی ایسا نہیں جو آبادی میں نہ مرا ہو جہازہ اب وہ شخص میں ہی ہوں جو ویرانے میں مرے گا خدا کی قسم نہ رسول اللہ نے غلط کہا تھا اور نہ میں غلط کہہ رہا ہوں ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ نہ یہ بات جھوٹ ہے نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں لہٰذا سڑک پر گزرنے والوں کا خیال رکھو تو گویا یہ پیشن گوئی جو ہے ایک جماعت مومنین کے بارے میں تھی جو پہنچنے والی تھی تو امی ذر کہتی ہیں کہ میں نے کہا اب تو حاجیوں کے قافلے بھی جا چکے اور سفر بھی ختم ہو چکا حضرت ابو ذر نے کہا تم راستے پر دیکھتی رہو امی ذر کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں گھاٹی کے دہانے پر جا کر کھڑی ہو جاتی اور پھر واپس آ کر ان کی تیمار داری کرنے لگی ایک مرتبہ جو میں نے دیکھا تو اچانک مجھے فاصلے پر کچھ اونٹ سوار نظر آئے جو سفید گالے سے نظر آ رہے تھے امی ذر کہتی ہیں کہ میں نے فوراً ان لوگوں کی طرف کپڑا ہلانا شروع کیا جسے دیکھ کر وہ لوگ تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھے اور اونٹوں کے چابک مار کر دوڑانے لگے آخر انہوں نے میرے پاس پہنچ کر کہا کہ ایک خدا کی بندی تجھے کیا پریشانی ہے میں نے کہا ایک مسلمان موت کی آغوش میں جا رہا ہے اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے ان لوگوں نے پوچھا وہ کون شخص ہے میں نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری ہے انہوں نے کہا کیا رسول اللہ کے صحابی ابو ذر میں نے کہا ہاں اب وہ لوگ تیزی سے میرے ساتھ چلے اور ابو ذر کے پاس پہنچ کر انہیں سلام کیا ابو ذر نے انہیں مرحبا کہا اور پھر بولے کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ مومنین کی وہ جماعت تم ہی ہو اس کے بعد ابو ذر نے ان کو وہ پوری حدیث سنائی پھر حضرت ابو ذر نے کہا خدا کی قسم اگر میرے پاس یا میری بیوی کے پاس اتنا کپڑا ہوتا تو میں اسی کا کفن پہنائے جانے کی وسیعت کرتا اب میں تم لوگوں کو اللہ کے اور اسلام کے نام پر قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے ایسا شخص ہرگز مجھے اپنے کپڑے کا کفن نہ پہنائے جو حکومت کا ذمہ دار یا امیر یا والی ہو یا قاسد یا نگران ہو کہ ان کی آمدنی میں شبہ کی گنجائش ہوتی ہے یعنی اتنا احتیاط کرتے تھے حضرت ابو ذر غفاری اسی لیے جو صحابہ تھے ان پہ وہ اکثر تنقید کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام جیسے حضرت امیر معاویہ ہو گئے تو ان لوگوں کا پھر ان کے ساتھ اسی لیے گزر نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ عمراء اور غزراء والے لوگ تھے ان کے اخراجات اسی طریقے سے تھے اور حضرت ابو ذر غفاری ان سے کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو کیونکہ آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ زہد و ورہ تھا تو اس جماعت میں ایسا شخص سوائے ایک انساری نوجوان کے کوئی اور نہیں تھا اس نے کہا کہ خدا کی قسم آپ نے جو باتیں کہیں ہیں ان میں سے مجھ میں کوئی بات نہیں ہے لہٰذا میں ہی آپ کو اپنی اس چادر میں اور اپنی والدہ کے ان دو کپڑوں میں کفن دوں گا جو میرے ساتھ ہیں جس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کا انتقال ہو گیا اور اسی انساری نوجوان نے ان کو کفنایا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہیں دفن بھی کیا یعنی حضرت ابو ذر کو کفن تو صرف اس انساری نوجوان کے کپڑوں سے دیا گیا اور دفن میں سب نے شرکت کی تو اب اس روایت میں اور گزشتہ روایت میں موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ غلام جو کھڑا تھا اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت اور حضرت ام زر والی روایت تو پچھلی روایت میں ابن مسعود کی گزشتہ روایت جو گزری ہے تو ممکن ہے ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو کہ ان کی بیوی نے کپڑا ہلایا ہو اور وہ قافلہ پھر ادھر آیا ہو لیکن اب اس میں یہ قول بھی گزر چکا ہے کہ جب حضرت ابو ذر کا دم آخر ہو گیا تو ان کی بیوی اور غلام نے ان کی وسیعت پر عمل کیا یعنی ان کو غسل دیا اور کفن پہنایا تو یہ بات اس کے خلاف نہیں ہے اسی طرح ان دونوں کا ان کو کفن دینا اس جملے کے خلاف نہیں ہے جو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کی ساتھیوں سے کہا تھا کہ ان کے پاس دفن کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے ہماری مدد کیجئے تو اب یہ جملہ ان دوسری روایت کے جملوں سے خلاف نہیں رہتا پھر اس نے یعنی اس انساری نوجوان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہیں دفنایا لیکن کفن کا کپڑا اسی کا استعمال ہوا بہرحال حضرت ابو ذر غفاری کا نام جو ہے نا وہ جندب تھا ایک قول ہے کہ ان کا نام سلمہ ابن جنادہ تھا یہ بڑے زبردست عالم بھی تھے اور انتہائی زاہد بھی تھے متقی بھی تھے پریزگار بھی تھے حق بات کہنے میں بہت نڈر تھے اللہ کے حصول نے ان کے حق میں ایک مرتبہ فرمایا تھا ابو ذر حضرت ابو ذر ان حضرات میں سے تھے جو بالکل ابتداء میں اسلام لے آئے تھے عبدالبر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر شروع اسلام میں مسلمان ہونے والے پانچویں شخص تھے مگر یہ بات جو ہے یہ تحقیق کے خلاف ہے یہ کسی مغالدے کی وجہ سے یا کہی گئی ہوگی یا پھر کسی زمن میں کہی گئی ہوگی یہ کسی سرٹن کیٹگری میں پانچویں آدمی ہوں گے لیکن ایمان لانے والوں میں پانچویں آدمی نہیں تھے ان کا تو تعلق مکہ سے بھی نہیں تھا اچھا ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ابو ذر اپنے زہد و تقوی کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ بعض رابیوں نے اس طرح کی ایک روایت بیان کی ہے کہ جو شک عیسیٰ ابن مریم کی توازو اور ان کے ساری دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ ابو ذر کو دیکھ لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کے متعلق جو یہ پیشن کو یہ فرمائی تھی کہ ان کی موت تنہائی میں ہوگی اس کی طرف امام سبکی نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس کے مطابق ابو ذر نے تنہائی میں ہی زندگی گزاری اور پھر آپ کے فرمان کے مطابق ویران و سنسان علاقے میں تنہائی کے عالم میں ہی وفات پائی